اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن یونٹ نمبر فائف لیکچر نمبر ٹو وفاقی اور صوبائی حکومت کا موازنہ وفاقی سطح پر سینٹ اور قومی اسمبلی ہوتی ہے جبکہ صوبی کی سطح پر صوبائی اسمبلی ہوتی ہے وفاقی سطح پر حکومت وزیراعظم چلاتا ہے جس کے ماتے وفاقی کا بینہ ہوتی ہے جبکہ صوبائی سطح پر وزیراعظم کی حکومت ہوتی ہے جس کے ماتے صوبائی کا بینہ ہوتی ہے ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے جبکہ صوبی کا سربراہ گورنر ہوتا ہے تو جو وفاقی اور حکومت کا کمپیریزن ہے کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو ڈیفرنس کچھ خاص نہیں ہے تقریبا ایک جیسے ہے آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے وفاقی حکومت اور دوسرا ہے صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے مراد ہے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ پوری ملک کا نظام چلانے کا نظام تو اس کی جو سربراہ ہوتے ہیں وفاقی حکومت کا تو اس کو صدر کہتے ہیں جبکہ صوبائی حکومت کے سربراہ کو گورنر کہتے ہیں گورنر صرف صوبی کا ہوتا ہے جبکہ صدر پوری ملک کا ہوتا ہے اس کے علاوہ وزیر آزم پوری ملک کے سطح پر ہوتا ہے جبکہ وزیر آلہ صوبی کے سطح پر ہوتا ہے اور یہ دونوں کابینہ کے ممبران ہوتا ہے وزیر آزم ملک کی سطح پر جس کو پارلیمنٹ اور سینٹ کہا جاتا ہے اس کی سطح پر ان کا نمائندہ ہوتا ہے جبکہ وزیر آلہ صوبائی حکومت یا آپ کیسے گئے صوبائی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کارنمائندہ ہوتا ہے اور جو ملک کی سطح پر وزیر آزم کے ساتھ جو دوسری وزیر ہوتے ہیں جن کو ہم منسٹر کہتے ہیں جو ملک کا نظام چلانے میں ان کی ہلپ کرتا ہے تو ان کو کہتے ہیں فاقی وزرہ جبکہ صوبائی سطح پر جو وزیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں صوبائی وزرہ اچھا پھر ہے مقننہ یعنی پارلیمنٹ ہمارے ملک میں قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے قانون ساز سے مراد ہے کہ قانون بنانے کا ادارہ جو ملک کیلئے نظام بناتا ہے قانون بناتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ جس کے دو ای وان ہوتے ہیں مطلب ٹو سیکشنز ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ایوان بالا اور دوسرا ایوانی زیری ایوانی زیری کو قومی اسمبلی اور ایوانی بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بالا سے مراد اوپر اور زیری سے مراد ہے نیچے والا تو جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو قومی اسمبلی جبکہ اوپر والے حصے کو مطلب اس سے زیادہ پاورفل آپ کہہ سکتے ہیں کہ حصے کو سینٹ کہا جاتا ہے چارٹ میں دیکھیں آپ یہ لکھے ہوئے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں ٹھیک ہے جی ایوانی بارا اور ایوانی زیری ایوانی بارا کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو یا ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں ایوانی زیری قومی اسمبلی کا سپیکر یا ڈپٹی سپیکر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی قومی اسمبلی قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس اراکین ہیں لیکن یہ تعداد ابھی میرے خیال میں چینج ہو گئی ہے یہ فکس نہیں ہے کہ تین سو بیالیس لازمن ہو گیا ابھی تو جو فاتح کے علاقے ہے وہ بھی حکومتوں میں ازم ہو گئے ہیں تو ممبران کی تعداد کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ فکس تعداد نہیں ہے ٹھیک ہے جی قومی اسمبلی کی ممبران کو عوام برا حراس انتخاب کے ذریعے منتخب کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اپنے الیکشنز کے دوران تو یہ لازمن سنا ہوگا کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو بڑی سیٹ اور چھوٹی سیٹ کا آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ یہ کلانا صاحب بڑی سیٹ کیلئے کڑے ہیں اور یہ چھوٹی سیٹ کیلئے تو بڑی سیٹ سے مراد ہے کہ قومی اسمبلی جو ملکی سطح پر ہوتا ہے قومی اسمبلی تو اس کا نمائندگی کیلئے ہوتا ہے اور جو چھوٹی سیٹ پر ہوتے ہیں وہ صوبائی اسمبلی کیلئے نمائندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو قومی اسمبلی کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو جو پبلک ہوتی ہے عوام ہوتی ہے وہ براہ راست ان کو ووٹ کرتی ہے اور ان کا انتخاب کرتی ہے قومی اسمبلی میں جس پارٹی کی عراقین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پارٹی کا نامزد کردہ امیدوار ملکہ وزیراعظم ہوتا ہے دوسری پارٹیوں کے عراقین خضب اختلاف کہلاتے ہیں خضب اختلاف بھی اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے قومی اسمبلی میں ہر صوبی کی عبادی کی مطابق نشستی مطلب سیٹس مختص کی جاتی ہے قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد اس طرح ہے عمومی نشستے دو سو بہتر خواتین کے لیے مخصوص ساٹھ فیصد عقلیتوں کے لیے مخصوص دس فیصد عقلیتوں جو غیر مسلمان ہو تو ان کی کل تعداد تین سو بھی آلیس ہو گئی ہے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جس پارٹی کی یا جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملت میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں تو یہاں تو کافی بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں تو جس پارٹی کی قومی اسمبلی میں نمائندے زیادہ منتخب ہو جاتے ہیں تو اسی پارٹی سے ان کا وزیراعظم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ہی پارٹی کا ایک بندہ منتخب کر لیتے ہیں وزیراعظم کیلئے جو پھر بعد میں اپنی لیے اپنی کابینہ مطلب دوسرے وزراء بھی اسی پارٹی سے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو پارٹی دوسری نمبر پر آتی ہے تو ان کو خضب اختلاف انگلیش میں اس کو اپوزیشن کہا جاتا ہے تو وہ اپوزیشن پارٹی بن جاتی ہے وہ وہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹے ہوتی ہے وہ ان کا کام بیسے کیلئے ہے کہ حکومت جو غلط سٹپس اٹھاتی ہے جو عوام کے فائدے کیلئے نہ ہو تو وہی اپوزیشن پارٹی ان پر تنقید کرتی ہے ان کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کر ٹھیک ہے اسی طرح اپوزیشن پارٹی بھی جس طرح جو جو فسٹ پارٹی ہوتی ہے جو پہلے نمبر پر وہ اپنی لیوزیر اعظم کے انتخاب کرتی ہے اپنا لیڈر تو اسی طرح خضب اختلاف پارٹی بھی اپنا لیڈر منتخب کرتی ہے ٹھیک ہے جی اہم معلومات خضب اختلاف سے مراد ہو مقننہ میں ایک ایسی جماعت یا کئی سیاس جماعت کے ایک ایسی گروہ کا نام ہے جو حکومت کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہے اور حکومت کی منفی سرگرمیوں پر تنقید کرتی ہے تاکہ اصلاح ہو سکے ٹھیک ہے جی قومی اسمبلی کی کام کیا ہے بھی نئی قوانین بنانا یا موجودہ قوانین میں تبدیدی کرنا انتظامیہ کی نگرانی کرنا سالانہ بجٹ منظور کرنا ممبران قومی اسمبلی معاملات تنازعات اور پاریسیوں پر بحث و مباعثہ کرتے ہیں مطلب سلاح مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک مسوڑہ یعنی قانون بل مندجزل طریقے پر بنتا ہے جس کی مراحل ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی قانون سازی کی مراحل قانون کا مسوڑہ یعنی بل تیار کرنا عاملہ یا کابینہ قانون کا مسوڑہ یا تجویز تیار کرتی ہے قانون کا مسوڑہ مقاننہ میں پیش کرنا کوئی وزیر تیار کردہ مسوڑہ مقاننہ میں پیش کرتا ہے مقاننہ میں بحث مسوڑہ پر مقاننہ میں بحث کی جاتی ہے اسے منظور یا نمنظور کیا جاتا ہے صدر کی منظوری مقاننہ کی منظوری کے بعد صدر اس پر دستخط کر کے اسے قانون بناتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی جو پاکستان میں جو نظام ہے اس بک میں تو بہت سمپل ہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح قانون یعنی بل آپ کہہ سکتے ہیں جو پیش ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ وزیراعظم ہوتا ہے وہ پورے ملک کا نظام چلاتا ہے وہ اپنے ہیلپ کیلئے سمپل الفاظ میں میں آپ کو بتا رہوں وہ کئی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جو ملکی سطح پر کام کرتے ہیں تو وزیراعظم سب پر ایک وقت میں نظر نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے ہیلپ کیلئے دوسری وزیر منتخب کرتا ہے اور ہر ایک کو ایک ایک محکمہ کی نگرانی دے دیتا ہے ٹھیک ہے جی جب فار ایکزمپل ایک منسٹر ایک ایمینے ہیں اس کو قانون کا منسٹر بنا دیا گیا وزیر بنا دیا گیا تو جب وہ کوئی قانون سازی کرتا ہے تو یا وہ پارٹی جو حکومت کر رہی ہے جب وہ کوئی اس طرح کوئی قانون بناتے ہیں تو پہلے وہ سلاہ مشورہ کرتے ہیں اس سلاہ مشورہ کے بعد وہ مقننہ میں مطلب پارلیمنٹ میں وہ قانون رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم نے قانون بنایا ہے اس کے پھر وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کے فائدے ہیں اس کے یہ نقصانات ہیں تو سارے پہلوں پر اس کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پھر اگر زیادہ تر ایمینے ایس اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں منظور کر لیتے ہیں تو پھر وہ صدر یعنی پریزیڈنٹ جو کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ریاست کا ملک کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کی اپروول کیلئے اسے بجوا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جب وہ اسے منظور کرتا ہے تو قانون بن جاتا ہے تو پاکستان میں یہ نظام اس کی تو کافی ایکسپلینیشن نہیں کی گئے بچو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ گئے یہ جو بڑے بڑے پوائنٹس ہیں انشاءاللہ ابھی جب آپ نیکسٹ کلاسز میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر تفصیل سے جتنی بھی سٹیپ سے کیا کیا ہوتا ہے اس میں پھر عدلیہ کا کردار کیا ہوتا ہے جب نامنظور ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس طرح یہ سارے پوائنٹس انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے موسیقی